دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe انٹیریو میں کرونا وائرس کے بڑھتے پھیلاؤں کی سبب اسٹیج ون کے تحت چند پابندیوں کو دوبارہ نافذ کیا جا سکتا ہے ماہرین نے خبردار کر دیا امریکہ کینیڈا کے ساتھ حوالگی محایدے کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے ہواوے کے عددار کے وقلہ نے دعویٰ کر دیا کینیڈا کی وفاقی حکومت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی کے لیے بنیادی دھانچے پر دس ملین ڈالر خرچ کرے گی کنزرویٹیپ نے مخالفت کر دی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو پینسیس ہو گئی آرمینیا نے خطے میں جنگ بندی کے لیے عالمی سالسکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ پینتالیس لاکھ سترہ ہزار پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو چوران میں ہو گئی دانالد ٹرامپ اور ملانیا بھی کرونا کی لپیٹ میں آگئے کرونا ٹیسٹ مصفت آنے کی تحضیق امریکی صدر اور ان کی اہلیہ وائٹ ہاؤس میں قرنطینہ کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو کے ماہرینے صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے بڑھتے پھیلاؤں کے سبب اسٹیج ون کے تحت چند پابندیوں کو دوبارہ نافذ کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آنٹیریو کے ماہرینے صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے بڑھتے پھیلاؤں کے سبب اسٹیج ون کے تحت چند پابندیوں کو دوبارہ نافذ کیا جا سکتا ہے حکم کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ہارٹ سپورٹ میں بیماری کے پھیلاو کو کم کرنے کے لیے سٹیج ٹو اور سٹیج ون سے بھی زیادہ پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیمز کا کہنا تھا کہ اگر مزید کاروباری اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو چند مخصوص علاقوں کو بند کیا جائے گا اور اس بات کا تائین کیا جائے گا نئی متوقع آداد و شمار کے مطابق صوبے میں دس سے بارہ دن بعد کرونا کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو رہی ہے اور اکتوبر کے درمیانی دنوں میں یہ تعداد روزانہ کے ایک ہزار نئے کیسز تک جا سکتی ہے ہواوے کی سی ایف او مینگ وینزو کے وکیل نے امریکہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ حوالگی کے محایدے کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ہواوے کی سی ایف او مینگ وینزو کے وکیل نے امریکہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کینیڈا کے امریکہ کے ساتھ حوالگی کے محایدے کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ غلط معلومات کے ذریعے مینگ کو نیو یورک بھیجا جا سکے بریٹش کولمبیا کی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس الزام کے بارے میں ایک تفسیری سماعت کرنی چاہیے جس میں امریکی عدالت نے مینگ کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات کو کمزور کرنے والے کیس کے اہم اجزہ کو خارج کر کے عدالت کو گم رہ کیا مینگ کا دعویٰ ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تب ان کے حقوق انہیں نہیں دیے گئے کیونکہ سرکاری طور پر گرفتاری سے قبل کینیڈا بارڈر سرویسز ایجنسی کے افسران نے ان سے تین گھنٹے تک بغیر وکیل کے اوج کچ کی اس کے الیکٹرانک آلات کو ضبط کیا اور پاسورٹ اکھٹے کیے جو بعد میں انہوں نے آر سی ایم پی کو دے دیے مینگ کے وکلا کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا کے حکام نے ان کے لیپ ٹاپ، فون اور ٹیبلٹ کے بارے میں امریکی حکام کو معلومات فراہم کی جس میں خفیہ مجرمانہ تفتیش کی ضرورت ہے کینیڈا کی وفاقی حکومت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی کے لیے بنیادی دھانچے پر دس بیلین ڈالر خرچ کرے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی حکومت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی کے لیے بنیادی دھانچے پر دس بیلین ڈالر خرچ کرے گی کنزیویٹیو کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا انفرائیسٹرکچر بینک کو ختم کر دیں گے اور اسے پیسے کا زیاد قرار دیتے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ دس بلین ڈالر ترقی کو فروغ دینے اور دس لاکھ روزگار پیدا کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور انفرائیسٹرکچر وزیر کیتھرین میک کنہ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران تین سالہ کینیڈا انفرائیسٹرکچر بینک منصوبے کی تفصیلات کا احلان کیا حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے چھانٹ ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ بہترین سرمایہ کاری کے ذریعے ہم لوگوں کو ملازمت پر واپس لاسکیں گے اور صحت مند پائیدار مستقبل کی تعمیر کے دوران معیشت کو بڑھا سکتے ہیں کنسیویٹیف لیڈر ایرن اوٹول نے کہا کہ وہ انفرائیسٹرکچر بینک کو ختم کر دیں گے اور اسے ٹیکس ادا کرنے والے ڈالرز کے زیا کے سوا کچھ نہیں کہتے انہوں نے کہا کہ وہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور منصوبوں کی تعمیر کے لیے ایک مختلف منصوبہ آگے لائیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو انیس ہو گئی مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سانٹھ ہزار پانچ سو پینٹیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو انیس ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد پچھتر ہزار دو سو اکیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5850 تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 52248 جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2851 ہو گئی ہے البرٹا میں 18235 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 279 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9222 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 235 ہے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناکرونو کاراباخ ریجن میں جھڑپیں چھٹے روز میں داخل ہو گئی آرمینیا نے خطے میں جنگ بندی کے لیے عالمی سالسکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناکرونو کاراباخ ریجن میں جھڑپیں چھٹے روز میں داخل ہو گئیں آرمینیا نے خطے میں جنگ بندی کے لیے عالمی سالسکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی جھڑپوں میں اب تک دو سو کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں آرمینیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ناکرونو کاراباخ ریجن میں جنگ بندی کے لیے یورپ میں سلامتی اور تعاون کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے گزشتہ روز روس امریکہ اور فرانس کے صدر نے مشترکہ اپیل میں فریقین کو مذاکرات کرنے پر سور دیا تھا اس سے قبل آرمینیا اور آزربائیجان نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا جبکہ آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں آنے والے چار ڈرونز مار گرائے ہیں بھارت میں کرونا سے ہلاکتیں ایک لاکھ تک جا پہنچی جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیرے سٹھ لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ پینتالیس لاکھ سترہ ہزار پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو چورانوے ہو گئیں کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ بارہ ہزار چھ سو ساٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چوہتر لاکھ چورانوے ہزار چھ سو اکتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیجی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ہلاکتیں ایک لاکھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیرے سٹھ لاکھ سیتالیس ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چوالیس ہزار سانس سو سرسر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد اٹھالیس لاکھ انانچاس ہزار دو سو انتیس تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات اکیس ہزار ستتر ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد گیارہ لاکھ چارانوے ہزار چھ سو تیتالیس ہو چکی ہے فہرس میں دسویں نمبر پر موجود ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات سولہ ہزار آٹھ سو چھانسٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز چھ لاکھ چھتر ہزار چارانسی ریپورٹ ہوئے ہیں فہرس میں سعودی عرب ستنوے نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چار ہزار سات سو چارانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پینٹس ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرامپ کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصفتہ گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرامپ کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصفتہ گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر ٹرامپ نے اپنا اور اہلیہ میلانیا ٹرامپ کا کرونا وائرس ٹیسٹ مصفت آنے کی تصدیق کی ہے وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر کے مطابق صدر ٹرامپ اور ان کی اہلیہ کی طبیعت بہتر ہیں یہ دونوں افراد وائٹ ہاؤس میں قرنطینہ کریں گے ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ صدر ٹرامپ قرنطینہ کے دوران بغیر کسی تاتل کے صدارتی فرائض سر انجام دیں گے میلانیا ٹرامپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ بہت سے امریکیوں کی طرح میں نے اور صدر ٹرامپ نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں جبکہ میں نے اپنی تمام مصرفیات ملتبی کر دی ہیں صدر ٹرامپ نے اپنی معتمد خاص ہوپ ہکس کو کرونا وائرس میں مفتلا ہونے کے بعد اپنا اور اہلیہ کا کرونا وائرس ٹیسٹ کروایا تھا امریکی صدر نے کرونا وائرس ٹیسٹ کروانے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا تھا جبکہ ان کی اہلیہ میلانیا نے بھی خود کو قرنطینہ کیا ہوا ہے ذرائع کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ میں نے بھی کرونا ٹیسٹ کرایا ہے اب ریپورٹ کا انتظار ہے نہیں معلوم مجھے کرونا ہے یا نہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی